سبسکرائب کریں آل برڈز بریڈنگ اینڈ کیئر ٹپس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ملیں سب سے پہلے اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں جوید اکبال ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل آل برڈز بریڈنگ اینڈ کیئر ٹپس پر دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک بھی رنگ نیک کے اوپر ہوگا اور آج میں ایک اور سافٹ فوڈ آپ کو بتاؤں گا ان کو دالنے کے لئے کیونکہ گرمی کو سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے کافی گرمیاں پڑھ رہی ہیں اور تقریبا 40 سے 45 ٹگری کی گرمی پڑھ رہی ہے اور پنجاب میں خاص طور پر جو ساؤت پنجاب ہے اس میں جہاں میں رہتا ہوں اور جو کراچی وغیرہ اس میں بھی کافی گرمی پڑھ رہی ہے کہ آج کل تو موسم خیر وہاں ٹھنڈا ہو چکا ہے لیکن گرمیاں زیادہ پڑھ رہے ہیں اس لئے جو آپ ان کو باجرہ بغیرہ کھلاتے ہیں یا سورج مکی کا بیج کھلاتے ہیں وہ آپ نہ کھلائیں اس کے علاوہ آپ زیادہ سے زیادہ سافٹ فوڈ استعمال کریں ایک دوست نے کمنٹس کی آئے کہ آپ رنگ نیک پر مسلسل سافٹ فوڈ کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہیں دوستو کیونکہ گرمی کے وجہ سے دوسرا جو دانہ ہوتا ہے یہ نہیں کھاتے اس لئے میں ان کو سافٹ فوڈ کھلاتا ہوں اور اس کے علاوہ جو چیزیں میں کھلاتا ہوں وہ آپ کے سامنے ہی کھلاتا ہوں جو میں اپنے جو بارڈز ہیں ان کو چلی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون سا سافٹ فوڈ ہے یہ دیکھیں دوستو یہ کچری ہے کچری بھی میں ان کو ڈالتا رہتا ہوں اور کس طرح ڈالی جاتی ہے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں تقریباً بیس روپے کے لئے دیکھا ہوں یہ ایک کلو سے بھی زیادہ ہے یہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے ان کے لئے یہ کافی نرم ہوتی ہے گرمیوں میں خاص طور پر ان کا جو نظام انعظام ہوتا ہے جلدی خراب ہو جاتا ہے کیونکہ گرمیوں میں ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں جیسا کہ سورج مکی کا جو بیج ہوتا ہے کافی گرم ہوتا ہے باجرہ وغیرہ گرم چیزیں کھلانے سے ان کا جو ڈائجر سسٹم ہوتا ہے یا نظام نظام ہوتا ہے وہ بلکل خراب ہو جاتے ہیں اور ان کو گرین موشن لگ جاتے ہیں ان کو یا پھر پانی میں جو گلوکوز وغیرہ ہے اور نمکول وغیرہ یہ دیا جاتا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہوتے ہیں اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے ان کو سخت چیزیں نہیں دینی ہے گرم چیزیں نہیں دینی ہے آپ نے سافٹ فوڈ دینا ہے سافٹ فوڈ میں ایک یہ کچھری بھی شامل ہے یہ اس کے اندر بیج ہوتا ہے وہ بھی ان کے لئے بیسٹ ہوتا ہے اور اس کی جو اوپر کا گھر وغیرہ ہوتی ہے یہ کافی نرم ہوتی ہے ان کے کھانے سے ان کا جو نظامی نظام ہوتا ہے وہ بلکل فٹ رہتا ہے اس سے چلی میں آپ کو کاٹ کے دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کس طرح اس کو ڈالنا چاہیے رنگ نیک کو ہم اس طرح اس کو نہیں ڈال سکتا ہے پورا یہ کھانی پہیں گے اس لئے ہم اس کو چھوٹے چھوٹے ڈالتے ہیں اس کے لئے بڑے پیر ہیں وہ مسلسل کھانا سٹارٹ کر رہے رہے گےabloرین کے سوق یا پھر بریڈر جو نہیں کر رہا ہیں بریڈنگ اور جو بریڈر پیر ہیں وہ ان کو ساتھ ہی نہ آنے دیتے اس لئے جب ہم چھوٹے 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 کر لیتے ہیں تو جو بریڈر پیر ہوا نہیں کر رہے گے یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس سوکا ہوا ہے یہ بیج ہے تو آپ پھر بھی اس کو ڈال سکتے ہیں یہ پھر بھی شوق سے کھار دیتے ہیں لیکن یہ آپ نے اسی طرح ان کو ڈال لینا ہے یہ اس میں سے بھی بیج نکال لیں گے یہ اور یہ دیکھیں آدھی کچھری میں نے رکھ دیا ہے آدھی میں شام کو ڈالوں گا آدھی میں ابھی ڈال دوں آپ کے سامنے جو بڑے پیر ہوتے ہیں وہ چھوٹے جو چیکس ہوتے ہیں ان کو ساتھ نہیں آنے دیتے جو بھی میں ساتھ فوڈ ڈالوں اس نے میں ان کے چھوٹے چھوٹے چیکس ہوتے ہیں وہ ٹکڑا لے کے اوپر چلے جاتے ہیں اور وہ کھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور جو بڑے پیار ہوتے ہیں وہ کھاتے رہتے ہیں اسی ٹری کے اندر یہ دیکھیں اس طرح چھوٹے چھوٹے آپ نے ٹکڑے کر لینا ہے میں اس کے بھی تین چار ٹکڑے کروں گا جو میں اس طرح کھاتے رہا ہوں یہ دیکھیں پھر اس کے شام تک اس طرح کھاتے رہیں گے آپ اس کے علاوہ پانی میں روٹی بھگو کے دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ چیز مہی یا نہیں ہے کوئی سافٹ فوڈ آپ نے سافٹ فوڈ لازمی دینا ہے ان کو آپ نے پاجرہ اور دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں سن فلاور سیڈ وغیرہ آپ نے بہت کم استعمال کرانی ہے ان کو یہ دیکھیں دوستو میں اس کے بھی تین سے چار ٹکڑے کروں گا یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کے ٹکڑے کر دینا ہے تاکہ جو چھوٹے چیکس ہیں وہ بھی کھا سکیں کیونکہ اگر اس طرح بڑے ہی رکھیں گے تو جو بڑے پیر ہیں وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ جائیں گے اور چھوٹے چیکس ہیں ان کو نہیں آنے دیں گے اس کو کھانے نہیں دیں گے اس لئے میں جو بھی چیز ڈالتا ہوں میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہی ڈالتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو چھوٹے ٹکڑے کر لینا ہے تاکہ جو سارے ہمارے پاس جتنے بھی پیس ہیں چاہے چھوٹے پیس ہیں چاہے بڑے وہ اس کو کھا لیں یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو تیار کر لینا ہے آپ نے گرمیوں میں یہ زیادہ استعمال کرنا ہے آپ دو سے تین دن بعد بھی اس کو استعمال کرنا رکھتے ہیں یہ اتنی مہنگی بھی نہیں ہے یہ بیس رپے کی اچھی خاصی مل جاتی ہے یہ دیکھیں یہ دس سے بیس رپے کلو ملتی ہے یہ ان کے لئے بیس سافٹ روڈ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ تیار ہو چکا ہے اب میں اس کو کلونی کے اندر رکھوں گا یہ دیکھیں اس کے میں پانی کی مقدار دیکھیں یہ کس طرح نظر آ رہی ہے سافٹ روڈ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کا پانی کی کمی ہوتی ہے وہ پورا کر لیتے ہیں ایک تو سافٹ فوڈ نرم گزہ ہوتی ہے دوسرا ان کے اندر پانی زیادہ ہوتا ہے اور جو بھی برڈ اس کو کھاتے ہیں تو اس کے اندر جو پانی کی کمی ہوتی ہے خاص طور پر گرمیوں میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اس کے اندر آپ پانی کی مقدار دیکھیں اور جو بھی میں آپ کو سافٹ فوڈ بتاتا ہوں میں خود وہی استعمال کرتا رہتا ہوں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو چیز میں گرمیوں میں کھلاتا ہوں وہی آپ کو بتاتا ہوں میں تو خاص طور پر گرمیوں میں ڈالتا ہی سافٹ فوڈ ہوں وال میں بہت ہی旅انا اس کا شرک پانی پہně اقت اللہ میں اسے نلے میں جب طور پر رہ اصلاف کر لے ہیں ٹھیک ہے جو ایکتھانیری میں پانی پھل پھل کی دیکھیں اسے بھی ایساں والڈوں میں ڈالا ہوں میں اسے بھی سبزی اور اسے بھی اکثر بھی سerstا رہتا ہے اسے کلونی کے اندر کی ہوتی ہے میں یہ قلون ہے ایک اچھیکą سے مکڑا دیا رہتا ہوں کلونی کے اندر یہ دیکھیں میں کس طرح یہ کھا رہے ہیں ماشاءاللہ آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک ٹکڑا لے کے جا رہا ہے اسی طرح جو چیکس ہوتے ہیں وہ ٹکڑا لے کے چلے جاتے ہیں اور جو بڑے پیار ہوتے ہیں وہ یہ ہی کھاتے رہتے ہیں ابھی تو بڑے پیار نہیں ہے ابھی بھی چیکس کھا رہے ہیں کیونکہ میں کیمرہ ساتھ لے کے کھڑا ہوں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور یہ ان کے لئے کافی نرم گزہ ہوتی ہے آپ نے گرمیوں میں کوشش کرنی ہے ان کو نرم سے نرم گزہ دی جائے تاکہ ان کا جو نظام انحضام ہے وہ فیٹ رہ سکے اگر وہ پگڑ گیا تو ان کو گرین موشن لگ جکتے ہیں گرین موشن ان کے لئے خطرناک ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح یہ کھانا سٹارٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کس طرح یہ شوق سے کھا رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی بھی کچھ پیار اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجھ سے کافی ڈرتے ہیں جو ہی میں کیمرہ باہر کروں گا وہ نیچے آکے کھانا سٹارٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح لڑتے ہیں اگر میں پورا ڈال دیتا تو وہ اس بلکل ہی نہیں کھانے دیتے اس لئے میں اس کے چھوٹے ٹکڑے اس لئے کرتا ہوں یہ دیکھیں کچھ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جب آئے گا اٹھا کے لے کے چلا جائے گا یہ دیکھیں آپ نے اسی طرح اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے اگر آپ نے کلونی میں رنگ نیک رکھے ہوئے ہیں تو اگر آپ کیج بھئی کیج میں رکھے تو آپ اسی طرح ڈال سکتے ہیں چھوٹے ٹکڑے اگر آپ نہ کریں تو اسی طرح ہی ڈال دیں تو پھر بھی یہ کھا لیں گے یہ دیکھیں اگر میں چھوٹے ٹکڑے نہ کروں تو یہ آپس میں لڑنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ایک بھئی نے کمیٹس کیا تھا کہ ہم اپنے رنگ نیک کو ہلتی کی طرح رکھ سکتے ہیں دوستو آپ نے گرمیوں میں یا پھر گرمیوں کے علاوہ جو بھی سیزن ہوتے ہیں آپ اس میں ان کو زیادہ زیادہ کر سافٹ فوڈ کھلائیں گے تو یہ ہلتی ہی رہیں گے اور اس کے علاوہ جو گرمیوں میں تو خاص طور پر آپ نے ان کو سافٹ فوڈ کھلانا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے دوسرے چیزیں جیسے کہ سن فلاور سیر ہوگی اور باجرہ ہوگیا اور بھی گرم چیزیں ہوں گی آپ نے ان کو بالکل نہیں دینی اور اکثر تو آپ نے ان کو پھل فروٹ جا سے زیادہ کھلانا ہے گرمیوں میں جس پھل کا سیزن ہو تو آپ نے ان کو لازمی ڈالنا ہے ایک اور بھئی نے کمنٹس کیا تھا کہ گرمیوں میں ان کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے اگر ان کو گرمی لگ جائے دوستو پہلے تو آپ نے جو اگر آپ کے پاس کلونی ہے یا کیج وگر ہیں تو آپ نے پاٹسن کی بوری لینی ہے پاٹسن کی بوری آپ نے جو گیلی کر کے اس کے کیج کے اوپر یا پھر ان کی کلونی کے اوپر لگا دینی ہے کیونکہ جو ہی گرم ہوا چلے گی تو اس کے اندر کراس کرے گی تو کافی ٹھنڈی ہو جائے گی اس لئے ان کو خاص طور پر آپ نے اس کو لو سے بچانا ہے جو گرم ہوا چلتی ہے یہ گرم ہوا بلکل برداشت نہیں کر پاتے خاص طور پر جو چیکس ہوتے ہیں ان کے چیکس اکسپیر ہو جاتے ہیں اس لئے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے اس کے علاوہ آپ سافٹ فوڈ اور پانی مہنیم کول وغیرہ استعمال کرتے رہے گرمیوں میں ان کو ڈالتے رہے ہیں انشاءاللہ یہ فٹ بیٹھ رہیں گے دوستو اگر میری ویڈیو آپ پسند آئیے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کے پاس نوٹفکیشن کے ذریعے پہنچ جائے دوستو دھوم میں یاد رکھے گا اپنا کیار رکھے گا اللہ حافظ